انسانی زندگی حیوان کی زندگی سے بھی کم قیمت ہو گئی ہے صبح گھر سے نکلا ہوا انسان گھر واپسی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور گھر میں بیٹے اس کے عزیز و اقارب اس کے اپنے پیارے جن میں اولاد جیسی نعمت خداوندی بھی شامل ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر اپنے ان پیاروں کے لیے گھر واپسی کے لیے خیر و آفیت مانگتے رہتے ہیں وطن عزیز کے ہر کونے میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا راج ختم کر کے چوروں ڈاکوں لٹیروں میر جعفر اور میر صادقہ قانون راج نافذ کر دیا گیا ہے اور ان کی تقلیت کرنے والوں میں ایک محکمہ پالیس کا بھی ہے سیاستدانوں کی طرح کھلی کچہریوں کا نام لے کر عوام کو بے افکوف بنانے کا ایک اور طریقہ کار اروج پر جا رہا ہے کھلی کچہریوں کے بارے میں عوام کی چیہو پکار کسی بھی سی ایس پی آفیسر کی آواز میں دب جاتی ہے اور انصاف مانگنے والا ہاتھوں میں لکھی ہوئی تحریر اور آنکھوں میں بے انصافی کے وسوسے لیے واپس لوٹ جاتا ہے میں ایس پی صاحب کا بیو دیکھ لیا تھا تو وہ کہتا ہے اف آئی آر ہو گئی ہے گلت ہو گئی ہے یا ٹھیک ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے ٹھیک ہے مجھے اپنی اف آئی آر کا کوئی مسئلہ نہیں میری تو پہلے ہی کر چکی ہے چار سو بھونجا تین سو چوننجا ایک سو سنتالی ریلیو تو وہ لوگ لیتے ہیں جنہوں نے کوئی اپنا پرچہ کروانا ہو اس مذہب کی آرڈ میں جب میرا پرچہ تو آرڈی میں کروا چکا ہوں پہلے میرا اصل مسئلہ ایشو تو یہ ہے کہ انہوں کو بکڑا نہیں گیا تو انہیں رسالت کا دفعہ نہیں لگائی گئی ہمیں انچین سیمن ایٹی نہیں لگوائی گئی اب یہ میں ایس پی کینٹ کے پاس جاؤں گا نا یہ ایس پیل بپٹی کے پاس بھی اسی ایس ایچوں کے پاس آ جاؤں گا جس کے خلاف میں نے درخواست دیا ایس ایچوں کے پاس روڑوں کے بتایا جاکے کہ ہمارے ساتھ مطلب ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے ہم بہن نہیں بہن ہے ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے ہماری مدد کریں کسی نے ہماری مدد نہیں کی آج یہاں خلک چہری لگیں یہاں آئے ہیں فریاد لے کے اپنی ہماری فریاد جو ہے نا وہ سنی جائے آگے پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا کیونکہ ہمارے ساتھ تو سرہ سر ظلم ہوئے مار مار کے ہمیں کسیٹ کسیٹ دے ہمارے ساتھ بہت سادہ زیارتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بہت سادہ زیارتی ہوئی ہے ہمارے کسیٹ کسیٹ دے فیادہ تے تاجے برادی نمی ہے وہاں نمی ہے لیکن یہ جاتے ہمبر ہو رہا تھے ہمبر نہیں ہوندہ یہ جاتے تھلیا تبکہ کر لاتا ہے اتے جی افتر کام کرتے تھلیا کام نہیں کرتے مزہ تو تاب آتا ہے کہ جب اس قسم کی کچاری میں دونوں طرف سے فری کین کو بلایا گیا ہو تو پھر ایڈ دیس پاورٹ فیصلے ہو جاتے ہیں ادروائز یہ اتنا کوئی موثر کام نہیں ہے اتت طریقے سے حال ہو سکتے تھے اگر ساتھ ان کے ایس پی انویسٹیگیشن یا انویسٹیگیشن کے آفیسران بھی یہاں پہ ہوتے تو جو جو مقدمے درج ہوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر اچھے طریقے سے تفتیش ہو کہ موسٹلی لوگوں کا یہی ہے کہ ریجسٹر تو ہو گئے ہیں پرچے لیکن اس کے بعد تفتیش سے وہ مطمئن نہیں ہے پولیس کے عالی حکام کی ڈٹائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سیاستدانوں کے مکروف ریپ اور جھوٹے دعوے اور وادنوں کو بھی مات دے دی ہے جو آپ نے دیکھو کہ جو سٹی کی کلی کچھاری تھی اس کے اندر ایس پی صاحب خود موجود تھے بلکہ وہ تو بہت زیادہ تمام دونوں دی ایس سیوان کا ہے کہ دونوں بہت زیادہ فوکس آئیں کہ جوائنٹ کی جائیں لیکن چونکہ آپ کو پتہ دی ایس پی لیول پہ آکے یہ تمام انویسٹی کیشن آپریشن کنورج ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے تو بجائے اس کے چونکہ ایس پی کو اپارٹ فرم دیس ایک پورے کیسز کا پتہ ہونا بہت مشکل ہے لیکن جو ڈی ایس پی کنسرنڈ ہے سرکل کا وہ تمام کیسز کو جانتا ہوتا ہے تو رادر اس کی پریزنٹ مور افیکٹیو ہوتی ہے لیکن اگر چونکہ آپ کو پتہ لاؤر ہے ان کی مصروفیت کچھ ہوں چلتی رہتی ہے ہماری دو کچھاریوں کے اندر دو کچھاریوں کے اندر ایس پی انویسٹیگیشن جو اویلیبل ہوئے ہیں آج چونکہ ان کے ڈی ایس پیز موجود ہیں مجھے جب میں چلا تھا تو پہلے ٹائم انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی مصروفیت ہے مائٹ بھی کہ ابھی اویلیبل ہوں گے لیکن ایسا کبتہ ہی نہیں ہے جہاں جہاں پہ دو کے اندر جو ہیں وہ ایس پیز کنسرنڈ آئے ہیں اور مین فوکس ہمارا ڈی ایس پیز عبان پہ ہے بکاوز وہ سرکل آفیس ہے اور ان کو ایک ایک کیس کی ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے خادمے علا پنجاب کب تک عوامی خادمیت کا ڈھونگ رچائیں گے کب تک عوام کی خدمت کرنے والے لٹیروں کا ساتھ دیں گے کب پنجاب گورنمنٹ ایسی کالی بھیڑوں کو پولیس جیسے ذمہ دار محق سے صاف کرے گی کب تک عوام کا یہی کہنا ہے کہ ایسی کھلی چینیوں کا مقصد تب ہی حل ہوتا ہے کہ اپریشن کے ساتھ انویسٹیکیشن کے ایس پی حضرات بھی موجود ہوں اگر اپریشن کے ساتھ انویسٹیکیشن کے حضرات موجود ہوں گے تو تب ہی لوگوں کے مسائل حل ہونے کا امکان ہے کیمرمن اسکر علی کے ساتھ زاہی چیما رائل نیوز لاہور